اگر آپ کو چاہیے بیسٹ کیامرا بیسٹ ڈسپلی بیسٹ پروسیسر اور ایک اچھا انہین فیل والا فون تو اس کے لئے ہوتا ہے نا کہ ہمیں زیادہ پیکر کی فلیکشپ فون کھریدنا پڑتا ہے اور اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن ابھی کے وقت میں آپ کا بجھر تیسزار تک کے آس پاس کا ہے اور آپ بھی چاہتے کہ آپ کو فلیکشپ ایکسپرینس دیکھنے کو ملے تو میری نظر میں کچھ ایسے فون سے ہے جو کہ آپ کے ان تمام کرائیٹ ایڈیا کو آسانی سے فلفل کر سکتا ہے تو آپ اس ویڈیو کی ان تک ضرور بنے رہیے گا سامسنگ لسی ایس ٹونٹی ون ایفی ویل اگر آپ ایک ایسے یوزر ہو جس سے صرف سامسنگ کا فون چاہیے تو یہ فون آپ کے لئے بیسٹ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لکس سے بات کرتے ہیں تو اس کا جو لکس ہے کافی زبردست ہے اس میں آپ کو اچھا انہین فیل دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اس کی کیمرای کولیٹی وہ تو بلکل ٹاپ نوچ ہے جس کی مدد سے آپ اسٹیبلائز ویڈیو بھی شوٹ کر سکتے ہو اگر اس کے دسپلی کے میں بات کروں تو اس میں آپ کو سیمیٹریکل چین کے ساتھ ایمولیٹ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کولیٹی وائز ایک نمبر ہے اور دیکھا جائے تو اگر آپ کیجوال ٹاسک کرتے ہو تو یہ فون آپ کے لئے بیسٹ ہونے والا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں آپ کو ون یو آئی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ سیمسنگ کے فون کا سب سے بیسٹ پارٹ ہوتا ہے دیکھا جائے تو سیمسنگ کا ہارڈوئر اور سافوئر کافی زبردست ہے جس کے مدد سے آپ کو کافی زبردست انہینس پرفارمنس دیکھنے کو ملنے والا ہے آئیکیو نیو سیون پرو دیکھا جائے تو یہ اس پرائس سرنج میں بیسٹ اور لانڈر فون ہے سب سے پہلی بات تو یہ اس پرائس سرنج میں بیسٹ گیمنگ فون کے کارٹیگری میں آتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو لٹس اف فیچر ملتا ہے گیمنگ والے اگل آئی ویو 4D وائبریشن موٹسن گرافکس اور ان سب کے وجہ سے آپ کا گیمنگ ایکسپریشنس کافی زیادہ انہینس ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات تو اس میں آپ کو سناپ ڈرائگن ایڈ جن ون دیکھنے کو ملتا ہے اور شاید آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ایڈ جن ون کافی زیادہ پاور فل پریسسر ہے جس کے وعی سے آپ کو اس میں بیسٹ گیم پلے دیکھنے کو ملے گا اور سب سے بڑی بات اس میں آپ کو کیمرے کوالیٹی کافی زیادہ اچھی دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اس کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ بھی کافی زبردست ہے اور اس میں آپ کو ہیپٹکس بھی کافی زیادہ اچھے دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور اس کا جو سپیکر سے وہ بھی کافی زبردست لیول پہ ہے درس وائے میں نے اسے بیسٹ اور لونر فون کہا ہے موٹرولے ایج فوٹی یہ جو فون ہے ایسے آرڈینس کو ٹانٹیٹ کرتی ہے جو کہ سلیم پریمیم انہین والا فون کھڑیتنا چاہتے ہو بل اگر آپ بھی ایسی آرڈینس میں سے ہو تو آپ اس فون کو ضرور سے کنسیڈر کر سکتے ہو کیونکہ اس میں آپ کو بیسٹ سوفیئر ایکس پیس دیکھنے کو ملے گا اس میں کوئی بھی ایڈ ویر اور بلوٹ ویر موجود نہیں ہے اور ساتھ میں آپ کو موٹرولہ کے کچھ اسپیسل فیچرز ملیں گے جو کہ آپ کے ایکسپیرینس کو اور بھی زیادہ انہینس کر سکتا ہے اور اس کے دسپلے کی بات میں کروں تو اس میں آپ کو ون فورٹی فور ہٹس کا کروڈ ایمولیٹ دسپلے دیکھنے کو ملتا ہے جس کی سموتنس کافی زیادہ اچھی ہے اور اس میں آپ کو انڈسپلے فنگری پرنٹ سکینر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس کی سپیڈ کافی زیادہ اچھی ہے اگر اس میں ڈیسنٹ سے چیز کچھ ہے تو وہ ایسے کیمرے کی قولیٹی اور اگر آپ بہت زیادہ فوٹوز کھستے ہو تو یہ فون آپ کے لئے نہیں ہے کیونکہ اس کا جو کیمرہ ہے وہ انکنسسٹن طریقے سے کام کرتا ہے اور دوسری بات اس میں جو پروسیسر لگا ہوا ہے میڈی اٹیک کا 1850 وہ اگر آپ کیجول گیمر ہو تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ہارٹ پور گیمر ہو تو یہ آپ کو اچھا گیم نکال کر کے نہیں دے سکتا ہے اور اگر میں اس کی بیٹری کے بات کروں اس میں آپ کو 5000 ایمیش کا بیٹری دیکھنے کو ملتا ہے جو کیا آپ کو میڈی امیش پر پورا دن نکال کر کے دے دے گا ویوو وی ٹوئنٹی سیون دیکھا جو یہ بھی فون لک وائز کافی زیادہ گریڈ دیکھتا ہے اور اس میں آپ کو بہت اچھا انہینڈ فیل دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اگر اس میں ڈسپیلے کولیٹی کی میں بات کروں تو اس میں آپ کو 120 ہٹس کا کروڈ ایمولیڈ ڈسپیلے دیکھنے کو ملے گا ویسے اس فون کا سب سے بیسٹ پارٹ اس کا کیامرہ ہے کیونکہ اس میں آپ کو 50 میگا پکسل کا سونی کا ایمک سینسر والا کیامرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس پرائنس میں یہ فون ون آف دی بیسٹ کیامرہ کولیٹی کے ساتھ آتا ہے اور اس کا جو ویڈنگ سٹائل پورٹر موڈ ہے وہ اور تو بہت زبردس ہے اور اس کے پروسٹر کی میں بات کروں جس میں آپ کو ڈائمن سٹی سیونٹی ٹو ہنڈڈ دیکھنے کو ملتا ہے جو اگر میڈیم میوسیج کروگے تو کافی زیادہ اچھا پفرمنس آپ کو نکال کے دے دے گا لیکن اب اگر گیمر ہو تو پھر یہ فون آپ کے لیے نہیں ہے